دالت میں چلان جمع کر آیا گیا واردات سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے سابق ایسے پی مفخر عدیل اور ساتھی نے مقتول کو کلمہ چوک سے ہوا کیا قتل کے بعد لاش کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر محلول بنا ریا گیا ڈرم، تکیہ اور دیگر اشیاء کو گجو ماتا نالے میں بہا دیا گیا چلان کا مطل اور اس میں مزید کے انکشافات آئے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک مشتاق بتائیے گا شہباز تطلہ قتل کیس میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جی بالکل یہ شہر لاہور کا مشہور واقعہ ہے شہباز تطلہ قتل کیس میں گرفتار سابق ایس ایس پی مفخر عدیل کا جو ابوری چلان ہے وہ عدالت میں آج پیش کر دیا گیا جس میں چلان میں جو لکھا گیا اس کے مطابق مفخر عدیل اور اصد بٹی نے شہباز تطلہ کو کلمہ چوک سے اغوا کیا اس کے بعد اسے نشاہ و ڈرنک پلائی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا لکھا یہ گیا ہے کہ دونوں نے اٹھا کر اسے سٹور روم میں لے گئے مفخر عدیل نے شہباز تطلہ کے موں پر ٹیپ لگائی اور اس کے بعد تکیے کو اس کے موں پر رکھ کر دیڑ گیا جس کی وجہ سے اس کا سانس بند ہوا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی اس کے بعد دونوں نے مل کر نیلے ڈرم جو پلاسٹی کا یہ ڈرم ہوتا ہے بڑا ڈرم ہے سر کے بل جو ہے اس کو ڈرم میں ڈال دیا اور اس میں تیزاب ڈالتے رہے جس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے لاش محلول بن گئی جسے گھر کے باہر موجود کطر میں جو ہے وہ بہا دیا گیا اہم درین بات یہ ہے کہ وہ محلول جو ڈرم تھا یہاں وہ کہنی تھی یہاں تولیے تھے تکیہ آتا یہ تمام سمان انہوں نے اپنی گاڑی میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گجو متا نالے میں پھینک دیا اب چونکہ مفخر دیل سمیت بیکر ملزمان کے خلاف عبوری چلان عدالت میں پیش ہو چکا ہے اور بقاعدہ مقدمے کا آغاز ہو چکا ہے اب عدالت یالیہ کی طرف سے ہے کہ چلان جو ہے یہ اس پر کیا تحسلہ سنایا جائے گا لیکن واضح ہے کہ پولیس کی جانب سے جو چلان پیش کیا گیا ہے اس میں تمام تر جو بھی وقوعے کے اصل حقائق تھے وہ اس زمنیوں پر چلان میں لکھ دیا گیا ہے جی اچھا ملک مشتاق اس حوالے سے ہمیں اگاہ کیجئے گا کہ اب اس پر مزید کیا کا روائی عمل میں لائی گئی ہے جی دیکھیں یہ ایک تریخہ کار ہے کسی وی کیس کے ٹرائل کا کہ اب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ چلان مکمل کر دیا گیا اور بری چلان جو ہے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور یہ اب پر قائدہ ٹرائل چلے گا اور ٹرائل چلنے کے بعد ایک طریقہ کار ہے پولیس کا وقلہ کا اور اس کے بعد عدالت کا بھی کہ تمام جو ہے وہ تمام پہلوں کو عدالت دیکھے گی بیان کلم بند کرے گی جو جو چیزیں عدالت کے جو بہت شکریہ گیا ہے ملک مستاق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا ملک